ایک دفعہ کا ذکر ہے دور دراز کے ایک جنگل میں ایک چھوٹی سی جھمپڑی میں ایک لکڑھارا اور اس کی بیوی رہتے تھے لکڑھارا دن ہوتے لکڑیاں اکٹھی کرنے نکل جاتا تھا اور سورج کے ڈھلتے گھر واپس پہنچتا تھا اس کی بیوی اکیلی گھر میں بہت اداس رہتی تھی کہ کاش ان کی بھی کوئی اولادہ ہوتی جس کے ساتھ وہ اپنا وقت اچھی طرح گزار سکتی اپنی بیوی کی پیشانی دیکھتے ہوئے آخر کار لکڑھارے کو ایک ترکیب سوجی اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے لکڑی کے ایک ٹکلے سے ایک شاہکار بنانا شروع کیا ہفتے گزر گئے آخر کار وہ دن آیا جب لکڑھارے نے ایک لکڑی کا ایک لڑکا تیار کر لیا جو بلکل ہی انسانوں کی طرح دکھائی دیتا تھا شوہر نے اپنی بیوی کو جب یہ تحفہ پیش کیا بیوی کی خوشی کا جیسے کوئی ٹکانہ ہی نہ تھا بیوی نے لڑکے کو اٹھایا اور اس کے لیے ایک لوری گئے اس پر لکڑی سے بنے چھوٹے لڑکے نے آنکھیں جھپکائیں یہ دیکھتے بیوی نے دوبارہ لوری گائی تو لڑکا زندہ ہو گیا اور لڑکے نے اپنی ماں کے گرد پیار سے بازو لپے گلئے میاں بیوی اپنی نئی خوشی سے بہت خوش تھے انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا بیوی نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا ہمیں اس کا نام جونی رکھنا چاہیے اور اس طرح جونی ان کا لڑکا بیٹا بن گیا جیسے جیسے جونی بڑا ہوتا گیا وہ قریبی دریا اور اس کی پانیوں میں آنے والی رنگین مشلیوں کے ساتھ گہری دلچسپی رکھنے لگا ہر روز وہ مشلی پکڑنے کی کوشش میں اپنا دن گزارتا اپنے بیٹے کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے جونی کی ماں ہر روز پیار سے اس کا پسندیدہ کھانا تیار کر کے ادھر ہی لے جاتی تھی جہاں جونی مشلیاں پکڑنے جایا کرتا تھا وہ اپنے بیٹے کی پسندیدہ لوری گاتی اور واپس گھر آ جاتی تھی جونی اور اس کی ماں کو معلوم نہ تھا کہ ایک شریر چلیل درختوں کے پیچھے سائے میں چھپی ہوئی روز ان کی جاسوسی کر رہی ہے اور اسی دوران چلیل نے وہ دلکش لوری سیکھ لی جو جونی کی ماں اس کے لیے گایا کرتی تھی اب چلیل نے جونی کو پکڑنے اور اسے کھانے کے لیے خوفناک منصوبہ بنایا ایک دن جب جونی جنگل میں مشلیاں پکڑنے کے لیے نکلا تو چلیل نے موقع غنی مت جانا وہ جونی کی ماں بن کر اس کے پاس گئی اور اس کی ماں کی آواز میں ایک ایسی لوری گائی جس سے جونی مکہ چلیل کے اس شکنجے میں آ گیا نوجوان لڑکے کے دل میں گھبراہت پھیل گئی جب اس نے خود کو شیطانی چلیل کی گرفت میں پھنسا ہوا پایا چلیل لڑکے کو پکڑ کی اپنی جھاڑوں پر سوار ہوئی اور بادلوں میں سے اورتی ہوئی اپنی کاٹیش پہنچ چلیل ایک بڑی دیکچی میں سوپ تیار کرنے لگی اس نے اس میں کچھ چوہے اور منڈک ڈالے اور اسے اُبالنے لگی وہ جونی کو کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ جونی نے پیچھے سے چلیل کو اس دیکچی میں دھکا دیا جونی تیزی سے چلیل کے گھر سے باہر نکلا اور ایک بلود کے درخت پر چڑ گیا چلیل نے اسے دیکھا تو کل ہاری لے کر درخت کٹنے کیلئے بھاگی لیکن جانی ہوشیار تھا وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر ہوتا وہاں سے بھاگ نکلا وہ روتا ہوا اپنے والدین کے پاس گیا اسے دیکھتے ہی وہ خوشی کے آنسو بہانے لگے جونی میں اپنے والدین سے اہد کیا کہ آئندہ وہ بہت محتاط رہے گا اور ان کو دوبارہ کبھی شکایت کا موقع نہ دے گا اور اس طرح وہ سب ایک ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے موسیقی موسیقی